ہیلے وریون میں ہوں رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رانا فوڈ ہاؤز آج میں پلاؤ کی بہت خاص ریسپی لے کے آئی ہوں آج میں موٹی پلاؤ بنانا بتاؤں گی یہ پلاؤ کھانے میں جتنا ہی تیسٹی یمی لگے گا اتنا ہی پریزنٹ ٹیبل ہے تو آئیے دیکھ لیں موٹی پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بھنگوئی ہوئے باسمتی چاول ہیں یہ تین سو گرام یہ بونلس چکن کیمہ ہے دھائی سو گرام ایک میڈیم سائز کی پیاس کو براؤن کر لیا ہے شیع زیرہ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ایک ہری میچ کو چاپ کر لیا ہے مہین باریک ہاف ٹیبل سپون کالی میچ کا پاورڈر ہے دھنیا پتی ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ہے اور نمک ایک آرنگ ٹو ٹیسٹ یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون چنی کی دال کو بوائل کر کے میں نے پیسٹ لیا ہے اب کچھ ثابت مسائلے یوز کریں گے تیز پتہ دال چینی لاؤنگ الائچی اور کچھ دانیں گول میچ کے اور زافران ہم فلیور کے لیے یوز کریں گے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں موٹی پلاو سب سے پہلے ہم موٹی بنا لیں گے موٹی پلاو کے لیے اور موٹی ہم چکن کیمے سے تیار کریں گے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ کیمہ لے کے اس میں فائن دھنیا پتی زیرا ہر ایمیچ نمک بینڈنگ کے لیے یہ یوز کیا ہے یہاں پہ چینہ دا کو بوائل کر کے پیس لیا تھا 4 ٹیبل سپون ہے یہ اور یہ جو براؤن کیوی پیاز ہے اس کو ہم یوز کر لیں گے اس میں تھوڑی سی ہم یہاں پہ رکھ لیں گے گارنیشنگ کے لیے ساری چیزوں کے ساتھ اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لیں گے گولیاں بنا لیں گے آپ یہاں پہ پانی بھی یوز کر سکتے اور تیل بھی ہاتھ میں لگا سکتے اس طرح کی بنا کے ہم رکھ لیں گے اس طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں گے چکن کی چکن کی ان گولیاں کو ہم فرائی پین میں فرائی کر لیں گے شالو فرائی کرنا ہے ہمیں میڈیم فلم پہ ہمیں اسے گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے اس طرح سے ہلا ہلا کے اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور اچھے سے اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے گولڈن فرائی ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ساری گولیوں کو ساری گولو گلو بنانے کے لئے ہم ایک پین لے لیں گے 2 ٹیبل سپون گھی ڈال کے یہاں پہ شیئے ڈال دیں گے سابت مسالک اور ایک منٹی سے سوٹے کر لیں گے ایک سے دو منٹی کے لئے بس اس میں بھینگ ہوئے پاسمتی چاول کو ایٹ کر دیں نمک کو ایٹ کر دیں ہر ایمیج پانی ڈال دیں 1 ٹیبل سپون اس میں چینی ایٹ کر دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے سبی چیزوں کو ملا کے اچھے سے ہم کور کر دیں اور اچھے سے چاول کو بنا لیں جب تک چاول پک رہا ہے آئیے ہم لوگ موتیاں بنا لیتے ہیں موتی پلوک کے لیے موتی تیار کر لیں موتی پلوک کے لیے ہمیں موتیاں بنانا ہے پر یہ موتیاں تو لگ نہیں رہی ہے اسے موتی بنائیں گے چاندی چاندی کا جو ورق اس میں ہم اس کو لپیٹیں گے اور اس کی ہم موتیاں تیار کریں گے اس سے ہمیں موتی تیار کر لینا ہے اب یہ بن گئے موتی ہمارے باقی کو بھی سب کو ہم اسی طرح ورق لگا کے اس کی موتیاں تیار کر لیں گے اسے چاندی کا ورق لگا کے طبق لگا کے دیکھئے میں نے اسی موتی بنا دیا ہے اب پلاو بھی ریڈی ہے آئیے دیکھتے پلاو چیک کر لیں واو پلاو بن کے ریڈی ہے یہاں پہ ہم زافران کو دودھ میں ڈال کے اس کو ہم یہاں پہ ڈال دے رہے ہیں اس سے بہت اچھی سی خوشبو اور بہت اچھا اس کو لے گا پلاو کو فرائی کی بہت تھوڑا سی کاجو کو یہاں پہ اٹ کر دیں گے یہ بالکل option ہے تھوڑی سی جو ہم نے براون کی بھی پیاز رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اب ان موتیو کو بھ ڈال دیں گے موتی موتی پلاو بن کے موتی پلاو بن کے ریڈی ہے اگر میری اس پی آپ کو اچھی لگے تو پلیگ اسے لائک کریں گے شیئر کریں and کمین کریں گے تین کی